بھاکشور، ان کے دھن گروہ، آدھی واسیوں کے رہنما یہ سب بھی خرد جاتے ہیں اور اس لکھ ان لوگوں نے ایک بلکل سیسنہ کیا کہ ہم مضبوطی کے ساتھ دستور اور سانگیدان کی لٹر این اسپیٹ کی حفاظت ایک ساتھ مل کر کریں گے اور کسی قیمت پر دیش میں ایسی صورتحال نہیں پرکنے دیں گے جس سے دیش کے لوگوں کو آپس میں لائی جھرہ کروایا جائے اب اس میں وہ لوگ کو شامل تھے جن کے بارے میں لوگوں کو امید تھی کہ بھئی یہ تو کبھی بھی اس اندرش میں ساتھ نہیں ہوں گے انہوں نے میں نے پوچھا کرشن فادر سے کہ بھئی آپ کو تو انکلیوٹ کیا گیا ہے آپ کیوں ہن نے کہا کہ ہم لوگ کی میٹی ہوئی اور ہائی آفیشلز جو ہمارے ٹیٹلیس چرچ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹیگو ہیں اور ہم نے دسکیشن کیا اور ہم نے یہ کہہ کیا کہ ہم پولٹیکل لوگ نہیں ہیں ہم مذہبی لوگ ہیں اور ہم کبھی بھی مظلوم کو اکیلہ نہیں چھو سکتے ہیں یہی سکھوں نے کیا یہی بدس کر رہے ہیں یہ اس دیش کی یہی تو خوبصورتی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف چیلنج نہیں ہے موجودہ حالا یہ ایک بہترین اپوچنٹی بھی ہے بس ہم کو چیلنجز کو اپوچنٹیز میں کنورٹ کرنے کا فن سیکھنا ہوگا رحمت دعالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قوم میں آئے تھے اس قوم کا ایک سلوگن تھا ان سب اخاتہ ظالمان او مظلومان عربی زبانوں جس کا مطلب یہ تھا بھئی دیکھو اپنی ذات کے اپنی دھرم کے آدمی کی مدد کیا تھا اپنے قبیلے اور ٹرائپ کے آدمی کی مدد کیا تھا وہ چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم وہ چاہے صد بولنا ہو جھوٹ بولنا ہو غلط کرنا ہو صحیح کرنا ہو تم کو اپنے بھائی کا ساتھ دینا ہے یہ مزاج تھا اس مزاج کو درست کیا پوری ٹریننگ اور ایڈوکیشن کے ذریعے اور یہ مزاج بنایا پختہ اس قوم کے ایک ایک مرد اور عورت اور ایک ایک جوان اور بوڑے کا کہ ہم کو مظلوم کے ساتھ دینا ہے چاہے وہ کسی دوسری قوم کا اور ہم کو ظالم کا ہرگز ساتھ نہیں دینا چاہے وہ میرے راستہ کا بھائی جب یہ مزاج پختہ ہو گیا بلکل لوگ اس کیریکٹر کے سانچے میں ڈھل گئے تب اچانک حضرت محمد نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے اپنے سیکروں اور ہزاروں لوگوں کو ایڈریس کرتے ہوئے وہی پرانا سلوگن آپ نے دور آیا اور کہا غور سے سنو انصر و خاکر ظالمان او مظلومان تمہیں اپنے برادر کی مدد کرنی ہے بھائی کی چاہے ظالم اور چاہے مظلوم اب یہ ایک ٹیس تھا چنانچہ ان سننے والوں میں سے ایک میں سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں اب نہیں آ رہا مظلوم کی مدد کرنا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ظالم کی مدد کرنا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آپ نے اب تک ہم کو یہ سکھایا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا ہے ظالم کی مدد نہیں کرنی ہے تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے کہا کہ ظالم کی مدد کرنے سے میری مراد یہ ہے تو اس کو ظلم کرنے سے روٹو یہ ہے اس کے مدد ایک بہت ہی فیصلہ کن قسم کا اسٹیج ہمارے ملک میں آیا ہے ملک کی اکثریت اچھی ہے ملک کی اوور ویلنگ میرلڈی اچھی ہے لیکن وہ الگ الگ رہتے ہیں خاموش رہتے ہیں ناپسند کرتے ہیں پرتے ہیں ایسی کسی صبح میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا اور یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مجھے اترام کے ساتھ کہ ہم شہر میں ایک ایسی ایک جوائنٹ ایسی ایک کمیٹی بنے ہیں چاہے وہ فارمل نہ ہو لیکن ہمارا ایجنڈا صرف ہو ولیوں کے خدمت پریشان حالوں کا کی سیوہ جس طرح کی مدد جس دھر جھوپڑی میں ضرورت ہو ہم سب مل کر وہ مدد پہنچانے کی کوشش کریں یہ کام بھی اگر ہم نے زمینی سطح سے شروع کیا سیریع سے اور مستقل طور پر ہم اس کو لے کے چلے تو مجھے امید ہے کہ دیش کی جو مجوریٹی ہے وہ جب اس طرح جرتی چلی جائے گی تو خود بخود بلا ڈائریکٹ ایکشن کے یہ نفرت کی اولانے والی جو باتیں ہیں یہ ہمارے دیش میں کمزور ہوتی چلی جائے گی بہت بڑی ذمہ داری ہیں لوگ میں مسلم سماج کے لوگوں سے تو خاص طور پر یہ کہتا ہوں کیا آپ اس ملک سے اپنے رشتے کو ٹھیک سے سمجھیں دیش کا وطن کا رشتہ تو سب کا ہے لیکن مسلمانوں کا تو اس ملک سے وہ مذہبی رشتہ ہے جو عام طور پر مسلمان شاید نہیں جانتے ہیں اور میں ہر جگہ اس بات کو ریاد دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں قرآن کے بیان کے مطابق اور پچھلے دھرم دھرمتوں کی بھی بیان کے مطابق میں نے پرانوں کا بھی مطالعہ کیا ہے اپنی شد بھی پڑھے ہیں ویدانس چاروں میں نے پڑھے ہیں ان دلانتوں کے بیان کے مطابق پہلا انسان جب جنت سے سورت سے اتایا گیا جس کا نام آدم تھا اور آدم بھی عربی زبان کے لفظ نہیں ہے بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آدم اصل میں ہندی حسانسکیت کا شبت ہے آدھی امانوں پہلا انسان یہ جب جنت سے اتارنے کا خدا نے فیصلہ کیا تو جس زمین کے حصے کو خدا نے چنا تھا پران کے بیان کے مطابق یعنی جب اتارا گیا زمین میں تو وہ اس حصہ جہاں اتارا گیا وہ حصہ بھارت کا حصہ سبحان اللہ علماء اور مسلمانوں کی سہولت کے لیے کہتا ہے قرآن کی جو موسٹ آثنٹک تفسیروں میں سے ایک ہے تفسیر ابن کفیر جس پر سارے سور اف تھارس اسلامی کے سور اف تھارس ایگری کرتے ہیں جو موسٹ آثنٹک تفسیر ہے اس میں سور ببرہ میں ان آیتوں کی تشریح میں جہاں آدم اور ہوا کے ذنس سے اتارے جانے کا ذکر ہے وہاں اس کی تشریح میں حافظ ابن کفیر نے بے شمال احادیث اور سندوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ اس میں سمجھے کرنے کی کوئی بندیائش نہیں ہے کہ آدم سرزمین ہند میں اتارے گئے تھے پہلا انسان اور پہلا پر امبر بھارت میں اترا تو ہمارا ترشتہ اس ملک سے وہ ہے اس ملک کی ترقیق کے لیے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا